اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں اندرسٹینڈنگ اف حدیث فر کٹس میں آپ تمام کا میٹھی میٹھی انداز سے ہم استقبال کرتے ہیں آج ہم حدیث نمبر دس سمجھنے جا رہے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق ناس بخلق حسن رواہ ترمیدی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ پیارے بچوں جانتے ہو اچھے اخلاق جس کو کہتے ہیں جب ہمارے امی ابو خوش رہتے ہیں تو ہم سے محبت کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں مسکراتے ہیں محبت سے نام لیتے ہیں اسی کو اچھے اخلاق کا جاتا ہے ہم گھر میں داخل ہوں تو سلام کرنا سکول ٹیچرز کو بھی سلام کرنا صبح میں جلی اٹھنا نہانا ساف سترے کپڑے پہنا ہومورک پابندے سے کرنا بھائی بہنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا یہ اچھے اخلاق ہیں اگر کوئی گالیاں دیتا ہے جھگڑا کرتا ہے سکول میں چوری کرتا ہے دوسروں کے نوٹ بک چھین لیتا ہے دوسروں کو ستاتا ہے مارتا ہے تو اس کو برے اخلاق کہا جاتا ہے ہم کو برے اخلاق والے نہیں بننا ہے بچوں ہم سب اچھے اخلاق والے بنیں گے انشاءاللہ ہم بڑوں کو سلام کریں گے بڑوں کے عزت کریں گے گھر میں بڑے لوگ دادا دادی رہتے ہیں نا ان کو تنگ نہیں کریں گے ان کی خدمت کریں گے ان کی باتیں سنیں گے اور امی ابو کی بھی باتیں سنیں گے بڑوں کے سامنے چیخ کر چلا کر بات نہیں کریں گے مزید میں جائیں تو شور نہیں مچائیں گے گلی میں کرکٹ کھیل کر فٹبال کھیل کر گلی والوں کو تنگ نہیں کریں گے سکول سے واپس لوٹتے ہی ہم ورک کریں گے اس کے بعد کھیلیں گے کسی چیز کے مانگنے میں زید نہیں کریں گے اگر امی ابو دے تو لیں گے اگر روک دیں گے تو رک جائیں گے اگر ہم ایسے بنیں تو اچھی اخلاق والے بچے کہلائیں گے اللہ بھی خوش ہوگا امی ابو بھی خوش ہوں گے ٹیچرز بھی خوش ہوں گے سارے کھر والے بھی ہم سے بہت محبت کریں گے انشاءاللہ پیارے بچوں آپ کو ایک پروجیکٹ کرنا ہے کیا پروجیکٹ آپ کا ایک اچھا بڑا والا چارٹ لیں کلر فل بڑا چارٹ لیں اور اچھے اخلاق کیا کیا ہو سکتے ہیں ایک لسٹ بنائیں اور اس چارٹ کو گھر کی دیوار پر لگائیں اور وعدہ کریں کہ یہ سب اخلاق ہم انشاءاللہ اپنائیں گے کچھ کوشنز ہیں آپ کو ان کا چھواب دینا ہے کوشن نمبر ون امی ابو کب خوش ہوتے ہیں کوشن نمبر ٹیو پیچرز کب خوش ہوتے ہیں کوشن نمبر تری کیا ہم محلے میں کرکٹ کھیل کر لوگوں کو تنگ کریں گے کوشن نمبر فور کھر میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا چاہئے کوشن نمبر فائیو کیا آپ نے اس حدیث کو یاد کیا ہے یاد نہیں کیا ہوگا لیکن آپ پھر سنیں اور یاد کر کے ہم کو سنائیں آج کے لئے اتنا کافی ہے پھر ملیں گے ہم پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں لے کر تب تک اللہ آپ لوگوں کو سلامت کے ساتھ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامت کے ساتھ رکھیں